ہلو روی بان اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک لپ ٹاپ شیئر کرنے آیا ہوں یہ لپ ٹاپ ہے ایچ پی کا آئی فائف سیونھ جنریشن تو بلکل ٹو دو پوائنٹ ایک ویڈیو ہے اگر آپ کو یہ پسند آجائے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور نوٹفکیشن بیل کو پریس کر دیجئے گا تو لیٹس سٹارٹ تو یہ لپ ٹاپ ہے جی فری لانسنگ کے لئے سب سے بیسٹ لپ ٹاپ ہے بجٹ لپ ٹاپ ہے یہ میں نے لیا تھا پہنٹھالیس ہزار کا نو دس لپ ٹاپ اس دی ایٹ جی بی آف ریم ان دو سو چھپنیس کی ہے اس ایس ڈی ایم ڈاٹ ٹو اس کے اندر لگی ہوئی ہے اس لپ ٹاپ لپ ٹاپ کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی بیٹری لائف اچھی ہے اس کا ڈیزائن بلکل سلم سمارٹ ہے یہ آپ چیک کریں کافی پورٹیبل ہے ایزی ٹو کیری ہے باقی بیسک ٹاکسک یہ آپ کے آرام سے ہیڈل کر لیتا ہے جیسے فائیور ہو گیا اپورک وغیرہ پہ اگر آپ نے کوئی کام وغیرہ کرنا ہو ایم ایس سیٹ ریلیڈڈ کوئی کام ہو آپ کا تھوڑی بہت ایڈیٹنگ بھی کر لیتا ہے زیادہ ہیوی نہیں کرتا بٹ یہ لپ ٹاپ پرفیکٹ ہے تقریباً اگر آپ فریلانسنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو کوئی ایسا لپ ٹاپ چاہیے جو آپ کے بیسک بیسک ٹاسک کمپلیٹ کر دے اچھا باقی اس لپ ٹاپ کی اگر میں بات کروں کیش میمری کی تو تین ایم بی کی کیش میمری ہے اس لپ ٹاپ میں جو کہ کافی کم ہے میرے خیال سے لیکن اگر آپ فورٹی یا فورٹی ٹو کے بجٹ میں دیکھیں تو یہ لپ ٹاپ پرفیکٹ ہے اچھا میں ابھی آپ کو یہ لپ ٹاپ جو ہے ٹرن آن کر کے بتاتا ہوں اس کی مزید جو ہے نا ڈیٹیلز وغیرہ آپ کو یہ میں سوچ آن کرتا ہوں اس کو پھر آپ کے ساتھ مزید ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں چلو ہے یہاں پہ میں لپ ٹاپ کو کیا ہے سوچ آن آل رائٹ تو یہاں پہ یہ لپ ٹاپ ٹرن آن ہو گیا ہے اچھا اس میں پروفائلز وغیرہ بہت زیادہ ہیں کروم کی تو اس وجہ سے تو اس نے تھوڑ ٹائم زیادہ لیا ہے کیونکہ ایک تو اس کی بیٹری جو ہے بالکل ڈیڈ ہو گئی تھی پڑے پڑے میں نے کافی دن سے اس کو یوز ہی نہیں کیا کیونکہ میں پاس یہ ایک اور سسٹم بھی پڑا ہوئے تو میں اس پہ زیادہ جو ہے کام کرتا ہوں اوکے لیٹس سی اس کی برائٹنس انکریز کرتا ہوں کہاں تک جاتی ہے آپ دیکھ لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ڈسپلی کی لائٹ کتنی ہے لائٹ اس کی کافی اچھی ہے نہ اتنی کم ہے نہ اتنی زیادہ ہے تو آپ اس سے کیا یہ ایکسپیکٹ کریں گے نیکس میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر میں نے کیمٹیشیا رکھا ہوا ہے ویڈیو ڈیٹرنگ کے لیے باقی اس کے اندر مائیکروسافٹ ایج ہے بریو براؤزر ہے فائر فاکس ہے کروم کی بہت زیادہ پروفائلز ہیں جس وجہ سے تھوڑا یہ لیپٹاپ سلو ہے باقی اگر آپ اس کو اپگریڈ کرنا چاہیں تو یہ اپگریڈ بھی ہو سکتا ہے مطلب آپ ریم انکریز کرنا چاہیں ایسیسلی لگوانا چاہیں جو بھی چیزیں ہوگی اچھا میں آپ کو ابھی اس کی پراپرٹیز میں جا کے ڈیٹیلز تک دکھا دیتا ہوں اچھا اب اس کا جو مارڈل ہے وہ ہے ایچ پی کا آٹھ سو بیس جی ٹو یہاں پہ آپ چیک کریں اس کی سپیسیفکیشن آٹھ جی بھی اس کے اندر ریم ہے اور 2.7 گگہز کا اس کا پروسیسر ہے آئی فائی سیون جنریشن باقی بیسک لیپٹاپ ہے تقریباً آپ کے ہر قسم کے ٹاسک بغیرہ کو کمپلیٹ کر دے گا اس کا ڈسپلی بڑا پسلیم ہے یہ دیکھیں آپ اور باقی اس کے اندر آپ جو مرضی ایڈ کرونا چاہیں ریم ایڈ کرونا چاہیں سٹورج ایکسٹر آپ کو چاہیے تو آپ ایس این فائی سیونٹی کی ایک ایس ایس ڈی ہے وہ آپ اس کے اندر جو ہے لگا کے اس کی سٹورج کو ہائی لیول پہ لے کی جا سکتے ہیں ویسے بھی اگر اس کے اندر کوئی تقریب قسم کی ایس ایس ڈی لگ جائے تو یہ لیپٹاپ کمال ہے اس جیسا لیپٹاپ پھر شاید آپ کو ملے گا کہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سا مارڈل ہے ایس ایس ڈی کا جو آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں ڈبلیو ڈی بلو کا مارڈل ہے یہ ایس این فائی سیونٹی بہت اچھی ایس ایس ڈی ہے اگر آپ اس کے اندر لگانا چاہیں تو ایچ پی کا اٹھ سو بیس جی ٹو مارڈل ہے آپ یاد رکھئے گا باقی یہ تھوڑی بہت انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس لیپ ٹاپ کے حالے سے ویڈیو اگر پسند آئیے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بائی دوئی یہ والی ایس ایس ڈی ہے جو آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں ڈبلیو ڈی بلو ایس این فائی سیونٹی اس کی سپیڈ بھی اچھی ہے ویسے یہ اس کی لائف بھی اچھی ہوتی ہے اس ایس ایس ڈی کی تھنکس فور واشنگ اگین چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفکیشن بیل کو دبا دیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ